بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس انڈ ریسپیکٹیڈ ٹیچرز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل درامد انسانی زندگی کے اندر اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ دونوں بچوں نے جو باتیں کی یہ ہمیں سوچ پہ مجبور کر دیتی ہیں آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہیں دین سے دوری اور دنیاوی زندگی کے اندر لطپت ہونا ظاہر کرتا ہے ہم سب کے لیے بینگ نیشن امت محمدیہ ہونے کے ناتے ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم دین کو سمجھیں پڑھیں اور اس پہ عمل کریں اپنی زندگی کے اندر عمل کریں بچوں اکل مند انسان وہی ہوتا ہے جو بڑوں کی کہی ہوئی باتوں پہ منوان عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو سجو کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں جس چیز کا پتہ جلتا ہے کہ وقت کی قدر کریں اپنی لائف کے اندر وقت کی اہمیت کو سمجھیں نیڈ آف دا ٹائم کیا ہے اس وقت کی ضرورت کیا ہے آپ کی رسپونسیبیلٹی اٹھ دیٹ مومنٹ کیا ہے اس چیز کو سمجھیے سیون ہیبیٹس آف موسٹ انفلوینشل پیپل کے اندر ایک پوائنٹ ایک ہیبیٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ امپورٹنٹ ٹھنگز فرسٹ کہ سب سے اہم کام جو ہیں سب سے اہم کام وہ سب سے پہلے کیا جائے اکلمندی کی نشانی یہی ہے کہ سب سے پہلے بٹے چار پانچ چیزیں ہیں آپ کے سامنے کرنے والی لیکن اس میں سے چوز کریں کہ کون سا کام آپ نے پہلے کرنا ہے تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے تاکہ آپ کو اس کا ریوارڈ مل جائے تاکہ آپ کی زندگی کے اندر بہتری آئے جو یہ بکس لکھی ہوئی ہیں یا یہ جو ان کی زندگیوں کا نچوڑ ہے ان کے تجربات کا نچوڑ ہے اس وقت نیڈ آف دا ٹائم سٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے کہ اپنی بھرپور توجہ جو ہے وہ اپنے پڑھائی کی طرف دیں اور خصوصاً وہ کلاسز جو بورڈ کے اگزام کے اندر جا رہی ہیں ان کو اس وقت ان کو اس وقت اپنی انرجیز اپنا ٹائم اپنی پڑھائی کو دینا چاہیے دیکھئے دیکھئے میں اس بات کو ایک پریکٹیکل اگزامپل سے کیونکہ ڈیلی لائف سے اگزامپل ہو تو بچے کے لیے سمجھنا بلکہ ہم سب کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے ایک آپ کا بہت ہی پیارا دو سیچویشنز ہے سیچویشنز کو ذرا ویجولائز کیجئے گا انیلائز کیجئے گا کہ آپ کا ایک بہت ہی عزیز ہاسپٹل کے اندر موجود ہے اور ڈاکٹر نے آپ سے پریسکرپشن دوائی لکھے ٹیکہ لکھے دیئے ہیں انجیکشنز یا میڈیسنز لکھے دیئے ہیں اور آپ لینے کے لیے میڈیکل سٹور پہ گئے ہیں وہ آویلیبل نہیں ہے وہاں پہ میڈیکل سٹور پہ گئے ہیں میڈیکل سٹور پہ آپ کو ایک بہت اچھا آپ کا کرکٹ کا فیلو آپ کا جو ہے وہ فٹوال کا فیلو وہ مل گیا ہے اور کافی عرصے کے بعد ملا ہے اب اس کا بھی دل کر رہے ہیں آپ سے بات کریں آپ کا بھی دل کر رہے ہیں اس سے بات کریں اب وقت کی ضرورت کیا ہے کہ کیا وہاں پہ اس بندے اس دوست سے گپ شپ لگائی جائے یا میڈیسن لے کے تو ہسپٹل جائے آ جائے اب اس چیز کو انیلائز کرنا اور پھر اس کے پریکاشنز کو مد نظر رکھنا یہ ضروری ہے اگر آپ وقت پہ نہیں جائیں گے اگر آپ وقت پہ نہیں جائیں گے تو خدا نخواستہ جو ہسپٹل میں آپ کے دوست ہیں وہ اس کے ساتھ موچ نیچ ہو سکتی ہے اگر آپ وہیں پہ گپ شپ نہیں کریں گے تو وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے کسی اور موقع پہ بھی ملا جا سکتا ہے تو بیٹے وقت کی ضرورت کو سمجھئے اور جو آپ کے اوپر رسپونسیبیلٹیز ہے اس کو آئیڈینٹی فائی کیجئے اور اس پہ عمل درامت کیجئے اور پھر جو رسپونسیبیلٹیز ہیں جو رسپونسیبیلٹیز ہیں ان رسپونسیبیلٹیز کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی امپورٹنس کے مطابق ان کو کیٹیگرائز کر کے اور اس پہ عمل درامت کرنا ہے ہوب کہ انشاءاللہ آپ اپنی اہمیت اور وقت کی ضرورت کو سمجھیں گے موسیقی موسیقی